منیر ڈار گردوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور طویل علالت کے بعد منگل کی رات خالقے حقیقے سے جا ملے ان کی نمازے جنازہ دیفنس فیز ون کی مسجد میں ادا کی گئی نمازے جنازہ میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسس، فوجہ شریف، نھاکی فرڈیشن کے صدر قاسم زیا، سیکٹری آصف باجوا، پی سی بی سی لیکشن کمیٹی کے محمد علیہ آس، حاکی اور کرکر کے سابق کھلاڑیوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ تو یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا بڑا اوٹسرنڈنگ آدمی تھا بڑا خوشبزاج بہت مدد کرنے والا اور محبت والا بہت بہت اچھے ٹیپٹنانٹ والا ایک جونیک قسم کے انساتھ ہر ایک چھوٹا ہو بڑا ہو میرا نہیں خیال کیا اوکی فیملی میں کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو کہتا ہو کہ جی ڈار صاحب سے ان کو کبھی کسی بات کا دکھ ہوا ڈار صاحب جس کو ہم چاچا جی کہتے ہیں وہ اپنے اپنے ایک انسٹیوشن تھا میں سمجھ داؤ کہ وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ میں بتا نہیں سکتا حاکی کی جتنی خدمات ان کی ہیں شاید ہی کوئی اور کر سکے اور حاکی ایک بڑے اچھے فکر سے محروم ہو گیا اس موقع پر مرہوم کے ساتھی اولمپینز کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ان کے ساتھ ملکی حاکی کا ایک شاندار باپ اپنے اختتام کو پہنچا ہے سابق اولمپین منیر دار 28 مارچ 1935 کو امرت سر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کرنے کے بعد لاہور آ گئے 1955 میں ریلوے کی جانب سے نیشنل چیمپینشپ میں بہترین کرکردگی پر قومی حاکی ٹیم میں شامل کیا گیا فل بیک اور پرینٹی کارنر کی حصیت سے 108 میچز میں 87 گولڈ کیے 1956 کے اولمپک میں سلور 1960 کے روم اولمپک میں گولڈ 1964 ٹوکی اولمپک میں سلور ایشین گیمز 1958 اور 1962 میں گولڈ اور 1960 کی ایشین گیمز میں منیر دار نے گولڈ میڈل حاصل کیا 1968 کے اولمپک میں ان کے بھائی تنویر دار نے گولڈ میڈل حاصل کیا 1984 کے اولمپک میں ان کے بیٹے توکی ایڈار گولڈ میڈل حاصل کر کے ایک ہی خاندان میں تین گولڈ میڈل حاصل کرنے کا منفرد ریکارڈ بنایا منیر ڈارک قومی حاکی ٹیم کے دو سال تک کپتان رہے پولیس میں بطور سارجنٹ کے حیثیت سے برتی ہوئے اور بطور ڈی آئی جی ریٹائرڈ ہوئے وہ کچھ حرصہ سے گردوں کے کینسر میں مبتلا تھے منگل کی رات وہ خالق حقیقی سے جا ملے